تو دوستوں کیسے ہو آپ سوی جانے اچھے ہوں گے اور آپ کے برڈ بھی اچھے ہوں گے میں بھگوان سے یہی دعا کرتا ہوں کہ آپ کے برڈ اچھے سے رہے اور گائز یار آز کا ٹوپک بہتی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے آپ کو جو پیرٹ کے بیبی نظر آ رہے ہیں یہ بہتی چھوٹے بیبی ہیں اور گائز یار ان کی جو عمر ہے وہ بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں کیونگایز یار جو ایک دم چھوٹا بیبی ہے وہ تو کم سے کم تین سے چار دن کا ہی ہے سات دن کے بعد میں ان کی آنکھیں کھلتی ہیں کسی کے آٹھ دن کے بعد میں ان کی آنکھیں کھلتی ہیں اور جن کے ہلکے ہلکے کالے کالے جو پنک ہو رہے ہیں ان کی جو عمر ہے وہ گائز پندرہ دن کی ہے اور گائز آپ دیکھ سکتے ہیں بہتی چھوٹے ہیں اور اس کے اندر جو میل فیمیل ہے وہ بھی آپ بہتی ہسانی سے پتہ لگا سکتے ہیں تو اب آپ کو میں بتاتا ہوں جو ایک دم چھوٹا بیبی ہے وہ جو کی یار فیمیل ہے اور جن کے ہلکے ہلکے کالے کالے جو پنک آرک ہیں اس میں وہ ایک میل ہے اور ایک جو کی سائیڈ میں جو پڑا ہے وہ گائز فیمیل ہے تو گائز یار اس میں جو کی بچوں میں بہت ہی ایزی رہتا ہے بتانا اور گائز یہ جو کی رسکیو ہو کے ہمارے پاس آئے ہیں تو انہیں ہم پال کر بڑا کریں گے اور بڑا ہونے کے بعد میں انہیں پھر واپس ہم ان کے ہی کھلے آسمان میں انہیں چھوڑ دیں گے جس سے کہے گی یہ آرام سے اڑیں گے اور ان بچوں کو کیا کھلاتا ہوں میں جو کی چھوٹے بچوں کا جو سہرے لیک ہوتا ہے وہ کھلاتے ہیں انہیں اور کھلانے کے بعد میں گائز یار دن میں تین سے چار بار انہیں فیڈ کرانی پڑتی ہے کیونے گائز یہ بہت ہی زیادہ بھوکے رہتے ہیں پھر تو ان کو جو کھلائیں جب فیڈ تو انہیں تھوڑا تھوڑا بھوکا جرور رکھیں جس سے کہے گی ان کے جو کھانا ہے وہ اچھے سے حجام ہو جائے تو گائز آپ کو یہ انفرومیشن کیسی لگی پیرٹ کے بچوں کی اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کر دینا اور کمنٹ کر کے جرور بتانا ملتا ہوں بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جائن وندے ماترم